ازلی دشمن کی ایک اور امن دشمنی بھارت اشتیال انگیزی سے باس نہ آیا ایل او سی کے کھوئی رٹا سیکٹر میں فائرنگ جنگ جوڑ گاؤں میں شادی کی تقریب نشانہ راکیٹ اور گولہ باری سے گیارہ شہری زخمی چھے خواتین اور چار بچے بھی شامل بھارتی فوج کا اقدام انسانی حقوق کی سریحن خلاف ورزی سرحد پار سے غیر پیشاورانہ ترضی عمل کا مظاہرہ کیا گیا آئی ایس پی آر سکولز کھلے رہیں گے یا چھٹیاں کریں گے فیصلہ آج مستوکتے وفاقی اور صوبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس انسی او سی میں شیڈیول کرونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا موسم سرما کی تاتیلات پر مشاورت بھی اجنڈے کا حصہ وفاق صوبوں کو آج سے تعلیمی اداروں کی مرحالہ وار بندش اور آن لائن تدریس کی تجویز دے چکا ہے بے کابو کرونا مزید خطرناک چوبیس گھنٹے کے دوران انسر جانے چلی گئیں دو ہزار چھے سو پینسٹ نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں تین لاکھ چوہتر ہزار ایک سو تیہتر شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چھتیس ہزار چھے سو تیراسی تک پہنچ گئی خورونا کی دوسری لہر تشویشنا کیسز بڑھے تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہوں گے پی ڈی ایم جلسے کر کے انسانی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے نتائج کی ذمہ دار بھی اپوزیشن ہوگی وزیراعظم کی وارننگ پشاور نے اپنا ریفر انڈم دکھا دیا ہے پورا پختون غوہ کا مطالبہ ہے کہ گوہ عمران گوہ عمران اب ان کے جانے کا وقت آگیا ہے یہ جینوری تک کے مہمان ہیں جینوری ان کا آخری مہینہ ہے پھر ان سب کو گھر جانا پرے گا حکومتی وارننگ نصر انداز کرونا خدشات کے باوجود اپوزیشن نہ مانی پشاور میں پاور شو ملک میں بہران ہی بہران حکومت جینوری تک مہمان بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا سیلیکٹڈ حکمرانوں کی ناہلی کے باعث عوام کا جینا حرام عوام نے فیصلہ سنا دیا تبدیلی سرکار کو آپ گھر جانا ہی پڑے گا بلاول بھٹو کی گھنگرج پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا میدان جنگ لگ گیا اب آگے بڑھنا ہے جالی حکومت کو چلتا کرنا ہے دھاندلی سے اقتدار میں آنے والے کہہ رہے ہیں کہ این آروں نہیں دیں گے پی ڈی ایم کے جلسوں پر حکومت بخلاہت کا شکار حقیقی تبدیلی تک تحریک جاری رہے گی مولانا فضل رحمان کا خطاب میرے پشاور کے بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم میں آپ سے آج بات کرنا چاہتی تھی آپ کو ملنے آئی تھی لیکن ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں وہ موجود تھے ان کے پاس تو مجھے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی مریم نواز دادی کے انتقال پر افسردہ بھرائی آواز میں جلسے سے خطاب سے معذرت لیگی رہنمان جلسہ گاہ سے روانہ ہو گئی خیبر پختنخواہ کے غیور عوام جنہوں نے آج جلسے کا بائیکارٹ کر کے ثابت کیا کہ وہ سیاسی بصیرت رکھنے والے باشعور لوگ ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے عوام دشمن ایجنڈے کو بھی ناکام بنا دیا جلسے میں لوگوں کی کم دلچسپی اور شرکت خیبر پختنخواہ کے عوام اپوزیشن پر ادم اعتماد کا واضح اظہار کر پی ڈی ایم کا عوام دشمن ایجنڈا ناکام خیبر پختنخواہ کے عوام نے جلسے کا بائیکارٹ کر کے خود کو باشعور ثابت کر دیا عدالتی حکم کے باوجود جلسوں پر اسرار اپوزیشن کی جھٹائی ہے شبلی فراسکہ شرکاہ کو کرنٹینہ میں جانے کا مشورہ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ لندن میں انتقال کر گئی بیگم شمی مختر طویل عرصے سے علیل تھی میت وطن لانے کے لیے تیاریاں نماز جنازہ شریف میریکل سٹی میں ادا کی جائے گی میاں محمد شریف کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا ذاتی معالج نے نواز شریف کو فضائی سفر سے روک دیا سابق وزیر آزم کے پاکستان نہ آنے کا امکان والدہ کی تصمیم پنجاب حکومت کا شہباز شریف کو پرول پر رہا کرنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو بھی اجازت دی جائے گی فیاض الحسن چوہان نے تصدیق کر دی لیگی صدر اور ان کے صحابزادے کی کوٹ لگپت جیل کے ایڈمن آفس میں ملاقات ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے رہے آرمی سیف جنرل کمر جاوید باجوا کا نواز شریف کی والدہ شمیم اکبر کے انتقال پر تازیت کا اظہار سپا سالار کی مرہومہ کی مغفرت کی بھی دعا وزیر طلاق شبلی فرازد گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب شیخ رشید چودری شجاعت پرویز الہی کا نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس آسیف زرداری بھیلاول بھڑو فضل رحمان سراج الحق وزیراعظم آزاد تشمیر اور دیکھر اہنماؤں کا بھی اظہار تازیر ام دشمنوں کے خلاف ایک اور بڑی کاروائی شیمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن چار دہشت گرد مارے گئے فارنگ کا تبادلہ سپاہی صدام فرس پر قربان دو جوان زخمی کراچی کے علاقے گلچنے میں مار میں رینجرز اور پولس کا ایکشن تین دہشت گرد گرفتار اسلحہ برامت ملزم بڑی کاروائی کرنا چاہتے تھے دو تخبیب کار افغانستان سے آئے تھے ترجمان رینجرز گلگت پلسستان میں ایک اور انتخابی جنگ ہلکہ نمبر تین میں پولنگ تحریک انصاف کے سحیل ابباس 6873 ووٹ لے کر کامیاب الیکشن پی ٹی آئے امیدوار کے انتقال کے باعث ملتوی ہوا تھا پنجاب میں ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری روز لاہور کے الہمراہ ہال میں محفل سما وزیراعالہ عثمان بزدار کی بھی شرکت دیگر کئی شہروں میں بھی تقریبات کا انعقاد پاکستان نے جی ٹونٹی ممالک سے کرزوں میں 80 کروڑ ڈالر کا ریلیف حاصل کر لیا سولہ معاہد مکمل دوسرے محلے میں جنوری تا جون دوہزار اکیس کے لیے نوے کروڑ ڈالر کے ریلیف کا امکان سعودی عرب میں جی ٹونٹی ممالک کے جلاس کا دوسرا اور آخری روز کرونا ویکسین کی مساوی تقسیم پر زور اگلے سال اٹلی میں سباندھ ہوگا نئی امریکی حکومت میں کون کون شامل ہوگا کابینہ کا اعلان منگل کے روز کیا جائے گا نومنتخیب صدر خود ارکان کا نام بتائیں گے مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کی غیر پیشہ ورانہ اور انسانی حقوق کی ایک بار پھر خلاف ورزی سامنے آئی ہے بھارتی فوج کی کوئی ریٹا سیکٹر کے جنگوڑ گاؤں پر بلا اشتیال فائرنگ بھارتی فوج نے شادی کی تقریب پر گولہ باری کی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے گیارہ شہری زخمی ہوئے زخمیوں میں چھے خواتین اور چار بچے بھی شامل ہیں ڈیپیٹی بیرو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیل جانے کی کوشش کریں گے عمران کہیے گا کیا تفصیل ہے بلکل یہ جو ریاسلی دائشت گردی ہے بھارت کی اس کا ایک بار پر مدہرہ کیا گیا ہے لائن اوکر ٹوک کے خوئی ریٹا سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلائش دیار فائرنگ کی اور بھارتی فوج نے سیولین آبادی کو چاند فوج کر نشانہ بنایا بھارتی فوج کی فائرنگ کے جگوڑ گاؤں میں شادی کی تقریب میں شریعت کیا رہا محصوم شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں شادی کی تقریب کو راکھوں اور بھارتی مارٹر سے نشانہ بنایا کہ زخمی ہونے والوں میں چھ خواتین اور چار بچے شامل ہیں اور شادی کی تقریب میں خاص طور پر خواتین بچوں کو خواتین بچوں کو نشانہ ملانا بھارتی فوج میں جو ہیں وہ اخلاقیات کی کمی بھی نشانتی کرتے ہیں بھارتی فوج جو غیر پیشہ ملانا اور انسانی حقوق کی سلیشن غلاب برزی بھی کیا اور اس حوارے سے پاکستان آرمی جب بھی انتہائی محصر جواب دیتی ہے اور اس محصر جواب کے لئے جو ایک پیشہ ملانا اخلاقیات ہے اس کا جو ہے وہ ضرور ملود خاطر رکھا جاتا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے اور صرف ان چیک توسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے مگر بھارت کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بلکل کسی قسم کے کوئی اخلاقیات کا مزہرہ نہیں کیا جا رہا اور دوہزار چونہ سے لے کے آن ورڈ آہ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا دوہزار تین میں اس میں دوہزار چونہ سے لے کے آن ورڈ مسلسل جسی خلافتیوں کے اندر بھارت کی جانب سے اضافہ ہی ہوتا جلا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ خصوصی طور پر بھارت کی جانب سے پچھوں کو اور خواتین کو اور سویلین اپادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ امران آپ کا ابھی آپ کو بتائیں جی بی تین گلگت سے تمام پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے تحریک انصاف کے سحیل عباس 6873 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہ رہے ہیں جبکہ آزاد امیدوار ڈاکٹر اقبال 4678 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی ٹی آئی امیدوار جعفر شاہ کے انتقال کے باعث جی بی تین میں انتقابات ملتوی ہوئے تھے خالد دوزین ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے مزید بات کرتے ہیں خالد کہیے گا نتائج کیا بتا رہے ہیں جی بالکل اس وقت سید سویل عباس جو پاکستان طریق انصاف کے نمبر پیدوار ہیں انہوں نے 6873 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے اور اس حقے میں انتقابات جو ہے سید جعفر شاہ جو پارٹی کے سبائی صدر تھے اس کے رہب کے بعد ملتوی ہوئے تھے آج پولنگ کا تین تھا اور گوگیاں پہ ووٹ تک ستی کے موجود ہزاروں خواتین اور مرز نے اپنا ووٹ پول کی اپنا حق سائیدی کی استعمال کیا اور پاکستان طریق انصاف کو کامیاب پروا ہے اور اب تک پاکستان طریق انصاف کو براہ راست انتقابات میں آٹھ سٹیٹو میں کامیابی ملی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ